موسیقی 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 تم کیا تمہارے پورو جی یا ساتھ پستے بھی سناتنی دھرم کو ختم نہیں کر سکتی اور بھارت میں جو بھی وقتی پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سناتنی ہندو ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ اپنا دھرم بدلتا ہے اور یہ سٹائلنگ کے بیٹے کی بات میں بھارت کے ہندوں کو کہنا چاہوں گا کہ ایسے وقتی کو سبق سکھا ہے اور تمیل نادو میں آج جتنے پراشین مندریں ہیں مٹ ہیں میں سماساؤں کسی راج میں نہیں ہیں ہزار ہزار سال پانچ پانچ سو سال پرانے مٹ مندر تمیل نادو میں ہیں پراشین مندر تمیل نادو میں ہیں یعنی سب سے زیادہ سٹرونگ اگر سناتنی ہندو دھرم ہے تو وہ تمیل نادو میں ہیں تو تمیل نادو کے ہندو کیا سوستے یہ وشے پر میں تمیل نادو کے ہندووں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے راج نتاؤں کے بیٹے کو سبک سکھا ہے تمیل نادو کے ہر وہ ہندو کو آج کھڑے ہونے کے اوشکتہ ہے ہر وہ سناتنی کو آج کھڑے ہونے کے اوشکتہ ہے آج ایک مکھیا منتر کا بیٹا موں اٹھا کر ہمارے سناتنی پر آرپ لگاتا ہے ہندو دھرم پر آرپ لگاتا ہے اگر ایسے دیکھتیوں کی آواز اگر آج ہم نہیں ربائیں گے تو آنے والے سمیں میں کوئی بھی حرامی اپنا موں کھول کر ہمارے دھرم پر انگلی اٹھائے گا اسی لئے میں سبھی ہندو بھائی باندھوں سے نیوذن کرنا چاہوں گا کہ ایسے حرامیوں کو موں توڑ جواب دی خاص کر کے تمیل نادو کے ہندووں سے میں نیوذن کرنا چاہوں گا کہ ان کو ووٹ کے مادیم سے آپ سبق سکھاؤ گے یا پھتر کے مادیم سے آپ سبق سکھاؤ گے یا لات جھوٹوں کے مادیم سے آپ سبق سکھاؤ گے یہ میں تمیل ناڑو کی ہندوں پر چھوڑتا ہوں تو ناظرین اجازت دیجئے اور بنے رہیے ہم سب کی آواز رہ نائن نیوز کے ساتھ چینل کو لائک کیجئے جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ